ٹھیک ہم نیکس سے اس میں کام کرنا ہے ایک تو آپ ہائپر لنک کنپلیٹ کر کے لائیں گے ہر پیج کو پر پراپر لنکنگ کر رہے ہیں ہوم پیج کو پر لگائیں وہی والے منیوز کاپی کر رہے ہیں اور باقی سب میں لائے دیں تاکہ وہ سارے ڈپلیکیٹ ہو جائیں اب اس میں ویب پیج جو آپ نے کرنا ہے وہ امیجز میں سے اپنے بینر ڈیزائن کرنا ہے اب بینر جب بھی آپ ارمیزیشن بیس کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ارمیزیشن کا نیم مینڈیٹ رہا ہے کہ وہ آپ نے رازمی دیکھنا ہے پھر اس سے ریلیمنٹ آپ تھوڑی سا لوگو وائر اس کا لگا دیں کس سے ایفیلیٹڈ ہے ایچیسی سے ایچیسی کا لوگو لگا دیں پھر باقی جو کچھ ٹیکسٹ بیانر ہے وہ آپ اس پر ایڈ کرنا ہے اب یہ جو بنا ہوا ایگزسٹنگ بیانر ہے یہ ہمارے پاس ٹیلو ایٹی انٹو سیون فورٹی نائن ویٹس انٹو آئیت گئے میں اس کو ڈریک کر کے فوٹی شاپ پہ اوپن کر لیتا ہوں تاکہ اسی کے اوپر موڈیفکیشن کریں علیہدہ سے بی ایس ڈی بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو اوپن کر لیا یہاں پہ اس کے انتر ہم نے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہ باکسز ڈراؤ کی ہوئے ہیں ان کو میں ریموو کرتا ہوں سیلیکشن کر لے کلکٹیکولر ٹول میں نے یہاں سے ایریا کاپی کر لیا کنٹرول سی سے کنٹرول بی سے پیسٹ کریں ٹرانسفارم کر لیں اور اس کو موڈ کر کے سکرو پر اپلائے کریں ٹھیک ہے اب سمپل ایک لیئر آگئی ایک بیکگرانڈ دونوں لیئر کو کمبائن کرنا ہے شفٹ کے ساتھ دونوں کو سیلیکٹ کریں لیئرز پہ جائیں لیئر میں اسے مرز لیئر کرنا ہے یہ ایک لیئر آگئی اب اس لیئر میں سب سے پہلے تو ہم نے ایریا ریزرف کرنا ہے تاکہ ایک تو ٹیکس ریڈیبل ہو ٹیکس ریڈیبلٹی کے لیئے ایک دے ایک آپ وائٹ میں بیکگرانڈ یوز کریں یا پھر ادھر کلر یوز کریں تاکہ ٹیکس ریڈیبل ہو ارگنیزیشن کے لیے سب سے پہلے ارگنیزیشن کا ٹائٹل ٹیکس ٹول پہ آجائیں ہریزنٹل ٹائپ ٹول میں یہاں پہ لے لیتا ہوں ٹیکس ٹول کی سیٹنگ کے لیے پیراگراف کو اپن کر لیں اس کے اندر ٹیکس سارا کیپٹل میں ہوگا بولڈ سٹائل میں ہوگا اگر فردر چینجز کرنی ہے ہٹیلیک کرنا ہٹیلیک کر لیں آل کیپ کرنا ہے سمال کیپ رکھنا ہے آل کیپ میں سارے کیپٹل ایک ہائٹ کے سمال کیپ میں ہوگا ہوں گے سارے کیپٹل لیکن جو ریمیننگ کریکٹرز ہوں گے فرسٹ کے علاوہ ان کی ہائٹ کم ہوگا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی پی جی سی نمبر ور ایپ ٹول اس کو موو کر لیا میں نے الائنمنٹ سینٹر کر دی میں نے پھر اس کے بعد نیکس ٹیکس لینے میں اسی کو لیئر پہ جا کے ڈپلیکیٹ لیئر کرتا ہوں اس کو میں رام دے دیتا ہوں ڈپارٹمنٹ آف ایم ای ایم جی آئی ایس یہ نیکسٹ ہمارے پاس ٹیکسٹ آ جائے گا یہ جی آئی ایس کیپٹل میں آ جائے گا اب اسی لیئر کو میں ڈپلیکیٹ کر کے موو کر لیا اس پہ ڈبل لکھ کریں ایڈٹ کرنا ہے پیسٹ کرلیں میں نے ٹیکسٹ وہاں سے کافی کیا ہوگا ٹھیک ہے کافی پیسٹ سے جلدی ہو جائے گا نہیں تو لکھتے ہی رہے گئے کیونکہ لیئر کو نام میں نے دیا ہے ڈپارٹمنٹ آف جی آئی ایس اسے نام میں نے کافی کر کے یہاں پہ ڈال دی ہے پھر فارمیٹنگ کرنی ہے ساست پھر پریویو بھی دیکھنا ہے ٹیکسٹ کے سٹائل میں آ جائے یہ جو فرسٹ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ آف جی آئی ایس ہے اب پیپر میں آپ پہلے ویب سائٹ کو کھولیں کہ نام کس جگہ تک ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ گورنمنٹ پوز گیجوئٹ کالی نمبروان یہاں سے یہاں تاکتے ہیں کیونکہ پوری ویڈٹیو ہے ہمارے پاس اس کے برابر ہونا چاہیے ٹیکسٹ پہ آ جائیں کنٹرول ڈی سے ٹرانسفارم کریں لیئر کو اب یہ ٹاپ والی لیئر سیلیکٹڈ ہے اپلائے کر لیتا ہوں اس سے اوپر آئی لیئر جی بی جی سی مانوالی اس کو سیلیکٹ کر لیں کنٹرول ڈی سے ٹرانسفارم ری سائز کر لیں اس کو سینٹس اس کو ری سائز کر لیں پھر اس کو موو کر کے یہاں پہ رکھتے ہیں انٹر کر کے اپلائے کر لیں ٹیکس ریڈیبل بنانا ہے تو یہاں پہ ٹیکس پہ ڈبل لکھ کیا میں نے ٹیکس کے لئے کلر اور کلر میں یہاں سے کر لیتا ہوں تاکہ بلو کے اوپر وائٹ ریڈیبل ہوگا اپلائے کر لیں اس کو پھر فارمیٹنگ کرنی ہے کسی ایک ڈیجٹ کی تو میں آسف 1 کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں آسف پیراگراف سیٹنگ پہ جا کے اٹلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کو اپلائے کر لیں ٹیکس آجاتا ہے ڈیپارٹمنٹ آف جی آئی ایس اب اس میں ہم نے ٹاپ پہ بھی لکھا ہوئے ڈیپارٹمنٹ آف جیوگرافی اس کو پھر یہاں پہ میں اس لگا پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیکس سی پہ آجائیں میں اس لیئر کو ریووک کر لیتا ہوں اب اس کے ساتھ جو ہم نے بینر لایا تھا نیٹ سے اس بینر پہ آجائیں جہاں پہ آپ کو ڈی ای ایس کی ایمج پروائیڈ کی گئی موبائل کے اندر پیپ شو ہو رہا ہے ارس کا نقشہ شو ہو رہا ہے اور باقی یہ چیز دیکھو یہاں اب انہیں اس ایمج کو لانا ہے لیکن یہ چیزیں نہیں ریکوائیڈ اس بینر کو اوپن کر لیں ٹریک کر کے یہاں پہ ٹھیک اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں دونوں پکچر آگئے اب اس پکچر کے اندر سے پہلے تو یہ ٹیکسٹ ایریز کرتا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ اس میں اویلیبل نہ ہوں ایک طرح ہے کہ یہاں تک ایمج سیلیکٹ کر لیں یہ آئے ہی نا دوسری یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو پہنے میں زوم ان کرتا ہوں موو کر لے موو کرنے کے بعد اب یہاں پہ کلون سٹیم کو اپلائے کریں اب کلون سٹیم کے لئے یہاں پہ سٹیم پہ آجائیں سٹیم میں سے کلون سٹیم لے لیں کلون سٹیم بیسیکلی آپ نے اسی پکچر کے اندر سے کوئی ایریا سیلیکٹ کر لیں اور وہ ایریا سیلیکٹ کر کے آپ نے دوسری جگہ پہ ڈراغ کر لیں آرل کے ساتھ ایریا سیلیکٹ کر لیا میں نے اور یہاں پہ میں ڈراغ کر لیں ٹھیک ہے پھر یہاں سے پکزل سیلیکٹ کر لیں اس اگر پہ ڈراغ کر لیں پھر یہاں سے ایریا سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے پہلے سٹی کلر کو بھی اپلائے کر لیتا ہوں اور پھر وہ جو میپ کی لائنز بھی رہے ہیں وہ ڈال دیں گے اسی کے لئے پھر یہاں سے ایریا سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کو یہاں پہ کریئر کا لیتا ہوں سیپر ساں انکوڑا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں ہوں ہو موسیقی موسیقی ٹھیک ہے پھر اس کو اریز کرنا ہے تو آپ اس کو اریز کریں اب اس کو میں یہاں پی رہنے دیتا ہوں اگر آپ سیلیکشن کرتے ہیں یہاں سے پیچ ٹول لے لیں پیچ میں پیچ ٹول لے لیا سیلیکشن کریں اس کی موو کر کے اس کو یہاں پی لیں ٹھیک ہے ٹول سے یہ پھر زیادہ یہاں پہ چھوڑیں گے وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا پھر اس کو ریموو کرنا ہے یہاں سے موو کیا میں نے ادھر لے کے آگے اس کو سیلیکٹ کیا یہاں سے ادھر موو کر لیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یہ اس ایریا کو جس جگہ پہ آپ چھوڑیں گے وہ ایریا یہاں پہ ریپلیس ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر پراپر لی آپ نے کلر میچنگ کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو صرف کر لیا اس کو جو ریمیننگ فنشنگ ہوگی وہ کلوز ٹیم سے کر دے ٹھیک ہے کنٹرول ڈی سے ڈی سلیٹ کر لیں اب اس کو زوم آؤٹ کر کے چیک کر لیں آرڈ کے ساتھ کلک کر لیں کیا اب اس کو سلیکٹ آل کریں کنٹرول ڈی کے ساتھ کافی کریں اس ڈیمیج پہ آ دیں اس کے اوپر میں پیسٹ کر لیں اس کو یہاں سے آئیڈ کر دیں آرڈ آئیڈ کنٹرول ڈی سے ٹرنس فارم کریں اب اس کے اندر اس کا ایریا ریزیر کریں کہ کتنے ایریا پہ ہم نے اس چیز کو اپلائے کر دیں فٹ ونڈو رکھنا ہے تو پھر آپ یہاں سے بھی فٹ کر لیں لیکن بارڈل یا ویڈر جو ہمارے پاس بیگراؤنڈ شو کرنے کے لیے پر آپرز کا جو ریکٹینگولر ایریا یہاں پہ شو کر لیں اب اس کے اندر میں جو جی پی جی سی والی لیل ایل ایس پہ آ جائیں ٹرنس فارم کر لیں سائز میں تھوڑا سا ڈیکریز کر دیں ایک ہنڈ سے بھی دوسرے ہنڈ سے بھی ہائیڈ تھوڑی سی کٹ کر لیں اپلائے کر لیں اب اس کے لیے میں جو ہمارے پاس لوگو ہیں یہاں پہ یہ ڈائب میں جاتا ہوں ایک تو کالیج کا لوگو انسٹ کرنا ہے اور ایک ایچ اسی کا لوگو ساتھ لگا دیں کالیج کے لوگو آگا جی پی جی سی ون اس کو ڈریک کر لیں یہاں پہ چھیک ہے اس کے باہر یہاں پہ کاپی کر لیا میں نے اب اس کے پیچھے سے ہم نے یہ جو وائیڈ کلر کا بیکگراؤنڈ ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کے لیے یہاں پہ سیلیکشن پہ آجائے میجک وانٹ پہ آجائے میجک وانٹ سے اس پہ کلک کر دیں اب اس کے لیے پہلے لیئر آپ کی انلاک ہونی چاہیے بیکگراؤنڈ ایریز کرنے اس پہ کلک کر دیا ڈیلیٹ 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 یہ لوگو جو ہے یہ بی این جی ملد ہے سیلیکٹ آل کر لیں کٹرولے سے کپی کریں یہاں پہ بیسٹ کر دیں ٹھیک ہے لوگو جو ہمارے پاس ہے انٹو کرتا ہوں وہ پہلے اپلائے نہیں کیا یہاں پہ نیکس لیئر پہ کپی کر لیں اس پہ لے این پیسٹ کر دیں اب اس لیئر کا آرڈر چینج کریں ٹاپ پہ لیں ٹرانسفارم کریں ری سائز کر کے اس کو اس انڈ پہ آپ اس کے لوگو لگا دیں یا پھر یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ جو پکچر سیکنڈ پکچر ہم نے لیا ہے بھوم ٹول لے لیا یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو سلیکٹر کے بھوم کر لیں اس کو بھوم کر لیں اس اس کو بھوم کر لیں شیٹر جی بن سکتے ہیں اس پہ رو tri estaba でも نیکس موسیقی 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 ابھی ایک پیٹرن اس کے ساتھ یہاں بگا رہے ہیں بیگرانڈ پورے گو میں ہی آسکار لائے کر لیں اس کو مبور ڈاؤن کر لیں ٹھیک ہے موڈل کے یہ دماغ جو ہے پھر اگریڈی پر نہیں رہے گا ڈاہ ڈاؤن ڈاہ 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 ظلہ این بات ٹھیکے 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 تو آپ کو یہ چاہتے ہیں پاوزی چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان میں ساتھا ہے خیل چاہتے ہیں کاشر کے ہاتے ہیں چاہتے ہیں یہ کلی کچھا ہے یہ بار جلدان ہے نہاں چاہتے ہیں چاہتے ہیں درکاہ درکاہ ہی ڈاااااااااا فکر تو ملتا 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 بینار اتنا بڑا ہے توبسائیٹ ایسی کنگیر کو دیکھنا تو ملابی رہے پہنچ د Chuik پہنچ درעל فالی سیے گئی موسیقی اس بی کا امیجز بینار بینار آپ دا بینار آپ دیوں کو بینار آپ دیوں کو بینار آپ دیوں کو بینار اید دیگر بینار دیگر اب یہ ٹیکسٹ یہ والا جو ہے نا ایک تو یہ والا تو ٹھیک ہے بٹن دو ہے ٹھیک ہے یہ وائٹ جب جہاں پہ میں پہنے والے اسے یہ نہیں ریڈ ہوگا یہ تو ختم ہی کرتے ہیں میں کڑا ہوں یہ پہشی جگہ ہے بلیک اچھا ہے بلیک والا ٹھیک ہے اس کے جو کلاس ہے سیکنڈ والے پہ لگی ہے پہلے پہ وہ ہی لگا دے یہ وائٹ جو ہے نا ہی نہیں رکھتا ہوں میں اس کو بلیک والا ٹھیک ہے باقی ادھر کوئی کارنیشا نہیں لکھ لیں اس جگہ پہ جیسے یہ جیس اور آر ایس جو لکھا ہوئے اسے کچھ لکھتے ٹھیک ہے ادھر یہ جیس کی ہے یہ جیس کی ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ چینج کی تھی ہو اچھا ہے یہ سیٹلائیڈ کا انسا ہے یہ کوئی ہو رہا ہے یہ جو گیلری اس کو یہاں سے ہم پیج سے ختم کر دیں الہذا سے گیلری ٹھیک ہے جیسے ہیں یہ جو ہے نا ہے ادھر جو씨 پر رہا ہے یہ جے جہا ہے وہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے لنکس پر سب پر لگا دیں